بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ آقا دوجہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی تمام امت کو خیر و آفیت عطا فرمائے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ محرم الحرام جو ہمارا اسلامی پہلا مہینہ ہے مگر افسوس کہ ہم انگریزی جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کو بڑے جو شکروز سے مناتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ محرم الحرام ہمارا اسلامی پہلا مہینہ ہے اور اس کا ہم کوئی احترام کوئی احتمام نہیں کرتے تو پیارے ناظرین یہ ہمارا اسلامی پہلا مہینہ ہے تو جو بندہ محرم الحرام کے چاند مبارک کو دیکھ کر یہ چھوٹا سا پیارا سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالی محرم الحرام کے صدقے اہل بیعت کے صدقے پنیتن پاک کے صدقے آپ کی تمام آفتیں مصیبتیں پریشادنی ہیں جادو جنات آسیب یا بیماری جو بھی مسلم سائل آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک آپ سے دور فرمائیں گے آپ کو شفاء خیرت تعاف فرمائیں گے برکت تعاف فرمائیں گے عظمت تعاف فرمائیں گے جو بھی آپ کے حاجتیں وہ ضرور پری ہوگی تو پیارے ناظرین لیکن کرنا ضرور ہے عظمہ کر دیکھیں اللہ تبارک تعالی کا آپ کوئی بھی اسم آزم پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی آیات یا صورت پڑھتے ہیں یا بخالی اللہ ہی کا نام لیتے ہیں تو ہر اللہ کا اسم آزم قرآن یا قرآن آیات ہر چیز بہت برکت والی ہے بہت فضیلت والی ہے کہ اس کے ہمیں دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں تو پیارے ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس وقت مورم الحرام مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اپنے اہلِ بیعت کی قربانییں ایسے یاد آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ صدیوں پرانا نہیں یہ آج کا ہی واقعہ ہے یہ سب ابھی کربلا کی مدان میں ہو رہا ہے کہ ہمیں ان کی یاد تلپاتی ہے پیارے ناظرین میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ محورم الحرام میں میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ایک آنسو بھی بہائے گا تو اللہ تبارک تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور فرماتے ہیں آپ کہ جو بندہ محورم الحرام میں امام حسین کی یاد میں روتا ہے یا اہلِ بیعت کی یاد میں روتا ہے تو میری دادی میری دادی جان بی بی فاطمہ تلزہرہ اس کے لئے جنت کی زامن ہو جائیں گی اور اس بندے کو جنت میں عالی مقام عطا فرمایا جائے گا کہ دوسرے انسان دیکھ کر رشت کریں گے اور پوچھیں گے کہ تجھے یہ عالی مقام کس عمل کی وجہ سے ملا ہے سبحان اللہ دیکھیں ایک آنسو کی کتنی فضیلت ہے ایک آنسو کی اور اگر دیکھیں نا اگر ہمارے کسی بچے کو کچھ ہو جائے یا ہمارے گھر میں کوئی پریشانی مسئیبت آ جائے یا ہمارے عزیز کے ساتھ کوئی حاصل ہو جائے یا کوئی چوٹ لگے تو ہمارا دل اندر سے روتا ہے تو ان پیاروں نے قربان جائیں سلام ہو اے میرے بی بی زہرہ تل فاطمہ کے لال اے میرے امام حسین پیارے بابا جان سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اپنا بچہ بچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا قربان کر کے بھی یہ فرماتے ہیں جس وقت میرے علی اسگر کے گلے پہ تیر چلایا گیا اس وقت میرے امام حسین فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ ایک علی اسگر تو کیا اگر میرے پاس لاکھ علی اسگر بھی ہوتے تو میں تیری راہ میں یوں ہی قربان کر دیتا سبحان اللہ دیکھئے لو لاکھ کے مالک اگر آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو کیا پیارے آقا آپ کی مدد کے لئے نہیں آتے آتے لیکن آپ نے سبر کا دامن نہیں چھوڑا اور یہی دعا کرتے رہے کہ یا رب العالمین میری قربانیہ کو قبول فرما مجھ سے راضی ہو جا یا الہی مجھے سبر عطا فرما سبحان اللہ پھر بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں یہ ہے اللہ کا عشق یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی وسلم کا عشق اور ہم ہیں ہم تو ان کو یاد بھی نہیں کرتے اور محرم الحرام میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندو اے اللہ کے پیارے بندو دیکھئے سال کے بعد محرم الحرام آتا ہے آپ کا کیا جاتا ہے بلکہ آپ کو عطا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم اہلِ بیعت کی یاد میں نوافل کا احتمام کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں رودِ پاک کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خرمت والا مہینہ ہے خرمت والے مہینے میں انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دو نیکیوں کا سواب ملتا ہے اگر اس مہینے میں ہم یہ ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دبل سواب عطا فرمائیں گے لیکن پیارے ناظرین اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی دبل ہوگا اللہ پاک ہمیں اس حرمت والے مہینے میں عدب و احترام سے رہنے کی اور اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی عبادت اور اہلِ بیعت کی یاد میں پانی کی شبیل لگانے کی توفیق عطا فرمائے لنکر کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے میرے پیارے ناظرین اللہ کا واسطہ پانی کی شبیلیں لگائیں ان کی یاد میں ان کے عشق میں کہ آپ بھوکے پیاسے تفتی ریت میں اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھے رہے مگر اللہ کی ناشکری نہیں کی یہ ہیں اللہ کے پیارے معصوم بچے بھی پیاسے ہیں بی بی بھی پیاسی ہیں تمام ہتر تنشہید بھی پیاسے ہیں بھوکے ہیں اور تفتی ریت ہے تو پیارے ناظرین آپ تصور کریں کہ وہ کیا عالم ہوگا وہ کیسی پیاس ہوگی وہ کیسی بھوک ہوگی وہ کیسی گرمی ہوگی اوپر سے ظلم کی انتہا کہ آنکھوں کے سامنے اگر ہمارے کوئی بچے کو چھپیڑ مار دے تو ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دیکھئے وہ میری بی بی بیوں کو صدقے جائیں قربان جائیں سلام ہوں ان پیاری بی بیوں پہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک بچہ قربان ہو گیا پھر بھی سجدے میں جا کے کہتی ہیں کہ یا رب العالمین یہ قربانی قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور یا الہی ہمیں صبر پر قائم رکھنا ہمیں صبر شکر عطا فرما سبحان اللہ پیارے ناظرین یہ ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب بندے انہی کا صدقہ پوری دنیا کو مل رہا ہے تو پیارے ناظرین میری بی بیوں کے صبر کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی صبر شکر والی بی 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 بنا دے تو پیارے ناظرین اب ہم ذکر کرتے ہیں اہلِ بیت کو جتنا بھی ذکر کر لیں اتنا ہی کم ہے اتنا ہی دل روتا ہے اتنا ہی دل تڑپتا ہے اور اتنی ہی آپ لوگوں کی یاد آتی ہے آپ پیارے پنیتن پاک اہلِ بیت کی یاد آتی ہے اللہ پاک میرے اہلِ بیت کے درجوں کو بلند تر بلند تر بلند تر فرمائے انشاءاللہ تو پیارے ناظرین اب ہم ذکر کرتے ہیں کوئی پیارے سے عمل ایک چھوٹا سا پیارا سا عمل ہے آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئبت کوئی تکلیف کوئی دکھ ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا جس وقت محرم الحرام مبارک کا چاند نظر آئے تو آپ نے تین سو تیرہ بار آیت کریمہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انکنتم من الظالمین آپ نے تین سو تیرہ بار آیت کریمہ پڑھنا ہے گیرہ بار آپ نظر ادھے پاک پہلے لگانا ہے اور گیرہ بار بعد میں لگانا ہے ٹھیک ہے آیت کریمہ اگر چاند آپ کو بادل پر نظر آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ چاند کو دیکھ کر پڑھیں اگر بادل ہیں یا چاند نظر نہیں آیا یا نہیں آپ کو نظر آ رہا تو آپ جا نماز پہ بیٹھ کر تین گیرہ بار درود پاک پڑھیں تین سو تیرہ بار آیت کریمہ پڑھیں پھر آپ گیرہ بار درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توفتہ اندیا پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توفتہ اندیا پیش کریں اور پنٹن پاک تمام اہل بیعت کی خدمت ببرکت میں توفتہ اندیا پیش کر کے دعا کریں کہ یا رب العالمین میرا یہ مسئلہ یا میری یہ پریشانی یا میری یہ بیماری یا جادو یا کاروبار کی رکاوٹ یا رشتے کی رکاوٹ جو بھی بندش ہو اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دس محورم سے پہلے پہلے پنٹن کے صدقے آپ کی وہ مشکل اور پریشانی کا حل ہو جائے گی یہ میرا عزمودہ ہے میں ہر محورم الحرام میں کرتی ہوں اور میں نہیں میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے ان کو بھی دس محورم سے پہلے پہلے نفع ہوا ہے اور ہزار لوگ کر رہے ہیں لکھوں لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ لیکن پیارے ناظرین یہ نہ ہو کہ آپ مضبع مبارک سے تو میرے رب کو یاد کر رہے ہیں لیکن دل و دماغ آپ کا کہیں ہو رہے ہیں ایسا نہ کیجئے جب بھی اللہ کی عبادت کریں تو دل اللہ کے ساتھ لگائیں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے دل اللہ کے ساتھ لگاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے دل سے یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو دل سے نکلی بات یا دل سے نکلی پڑھائی یا دل سے نکلا وہ عمل بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور آجزی اللہ کو بہت پسند ہے تو جس وقت آپ نے پڑھنا ہے ایک وجد کی عالم میں ایک دیوانگی کے عالم میں کہ سب کچھ بھولا دینا ہے صرف آپ نے اللہ کے آیت کریمی پر اور اللہ کی ذات کی طرف تصور باندھ رہا ہے کہ اللہ میرے سن رہے ہیں اور میں پڑھ کے اللہ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ ایسے تصور باندھ کے ایسے وجدان کے ساتھ آپ پڑھیں دس محرم سے پہلے پہلے جو بھی مانگیں گے دنیا کی جو نعمت آپ کو چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دیں گے دنیا کی ہو جو آخرت کی ہو اللہ ضرور دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا پیارا سا عمل پیارے ناظرین ہمارا محرم الحرام کے چاند مبارک کو دیکھ کر مجھے امید ہے کہ جو میرا بہن بھائی جس پسلے میں پریشانی میں مبتلا ہے وہ یہ ضرور عمل کرے گا اور انشاءاللہ نفع بھی ضرور پائے گا تو پیارے ناظرین دوسری بات ایک اور خصوصی بات میں نے آپ ناظرین کے ساتھ کرنی تھی کہ میرے گھر پر ہر جو میرات درودے پاک کی محفل سے جائے جاتی ہے بہت سی بہنیں آتی ہیں مل کر درودے پاک پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے جس میرے بہن بھائی نے درودے پاک کی محفل میں دعا کروانی ہے وہ کمنٹ سے مجھے اپنا نام بھیج دے تو اس کا نام لے کر خصوصی اس کے لئے دعا ہوگی انشاءاللہ ہر درد کی دعا ہے صلی اللہ علیہ محمد دن تعوی زہر بلا ہے صلی اللہ علیہ محمد دن پیارے ناظرین درودے پاک کے صدقے آپ کے لطمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور پیارے ناظرین دوسری ایک اور بات ہے کہ بہت ایسی ویڈیو کو لوگ بہت بڑھاتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں لیکن اسلامی ویڈیو کو دینی ویڈیو کو اللہ کی باتوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہ جلدی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں نہ آگے لائک شیئر کرتے ہیں پیارے ناظرین اور اس ثواب کارنے کی پھلانے کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے دیکھیں یہ دنیا چند روزہ ہے آئیں ہم سب مل کر اپنے اسلام کا پرچم بلند کریں کہ اپنے ماں حسین کا صدقہ ہی لے لیں آپ جنہوں نے اپنا بچہ بچہ قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو پیارے ناظرین دور دور تک میرے اسلام کا ڈنکہ بجا دیجئے دور دور تک اسلام کے ناروں کو بچا دیجئے آئیں ہم سب مل کر دن کی روشنی پھلائیں دن کا بولبالہ کریں تو پیارے ناظرین کمیٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگا کریں جس میرے بہن بھائی نے دعا کرانی ہو وہ کمیٹس میں اپنا نام بھیج دے انشاءاللہ اس کے لئے دعا ہوگی اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ